پہلے زمانے کے آج نے سوامی بیبے کانن نام لشمن پر ساتھ نام کہے گی پندیت ہے اس نے کتاب لکھی اس کتاب کا نام بس ایک آخری بات کر اس کے کتاب کا نام ہے عرب کا چاند کیا نام ہے دو سو سہاد کی کتاب ہے اس میں ایک اصفے میں حضور کا عشق اتنا اچھی لگ رہا ہے کہ کچھ حساب نہیں کیا اتنا نام مگر اس سے کسی نے کہا اتنا اچھی کتاب لکھ دی ہر پیج میں تشک لگ دیا تو پھر اسلام کے لئے لائے کہ آج کے زمانے کے مسلمانوں کو دیکھتے سوچتا ہوں کہ مجھے ایسے اسلام بہت اچھا مدام ہے آج کے لئے مسلمان کو دیکھتے سمجھتا ہوں کہ میں ہی بھی اسے ہی یہ میں آپ کو بات بتانے چلا ہوں آخری بات ہے یہ میں کیا کچھ ان کی بڑے دیانت یہ بات بتانے چلا ہوں جمعہ مسجد یہ جب انگریزوں کی حکومت تھی جمعہ مسجد تھی بکاری بھیگ مانتا ڈاڑی تھی اس کے نمازی تھی میں بتا رہا ہوں آج کے اچھے مسلمان میں وہ بھیک مانگ رہا تھا وہ انگریز نکل گیا اس نے انگریز نے اپنا پیلٹ نکالا پرس نکالا اور اس نے کچھ دیکھتے اور وہ دیکھتے نکلا تو وہ اپنی جیب میں وہ جیب اس طرح کے ہوتی ہے پیچھے والی ہے پینچنٹ کرنے والوں انہیں رکھا تو وہ گر گیا پرس اور دیکھا اس نے بھی نہیں فقیر کی تھوڑی دیر کے بعد پرس پڑی اس نے پرس اٹھایا انگریز نہیں ملا مزید کی نکلاشی دیکھنے کے لیے آیا بڑا افسد سا اس نے دیکھتی اس نے کہا اے بابو لکھ جاؤ یہ تیرا پرس ایسے لیتا جائے اس نے کہا تو پرس پڑی پیسے چیک چیئے یہ تو میرا چھے ملنی پہلے گرہ تجھے کاملہ کہتو نے مجھے بھیگ دی تھی تو گر گیا تھی میں نے تجھے کھونڈا تو پھر تو ملو یہ آپ ملے دی کہتو پھر تو تو مالدار ہو جاتا اس میں تو بہت دولت لاکھ روپیہ ہے تو لے لیتا تو ملان ہو جاتا ترے دین اکسے آ جاتے تو نے کیوں نہیں لیا تو تو فقیر ہے نا اس نے کہا بات یہ نہیں ہے بات دوسری یہ بابو بات یہ کہ میں فقیر ہوں یہ بات صحیح ہے مگر میں فقیر ہوں بہنگیرہ خریوں بات یہ کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہو میں آمنہ کے بیٹے پیغمبر اسلام کا امتی ہوں اگر قیامت کے دن تیرے عیسیٰ نے میرے مصطفیٰ سے یہ کہہ دیا ہوتا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا بٹوہ چرایا ہے تو میرے نبی کو شرم آ جاتی میرے نبی کو تکلیف ہو جاتی میرے نبی کو سرکاری دو عالم کو تکلیف ہو جاتی حضور کو شرمنہ ہونا پڑتا تو میں بیٹاری ضرور ہوں مگر اپنے اتنا بغیرت رہی ہوں جو اپنے نبی کو تکلیف ہوں اس لیے یہ اپنا پرس لے جاؤ سیادہ ایماندار ہے تو پھر عمر باروخ آزم کا عالم جا ہوگا اللہ کے رسول کو عالم جا ہوگا میں تیرے ہاتھ میں قلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ 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 مارا بہتا ہے مہلے کلیف سلمان اس طرح کے تھے بندہ جب توبہ کرنے کیلئے بات کرتا ہے وہ کہتا ہے میں نے تب تک بہت بناتی لیے جب وہ کہتا ہے میں توبہ کروں گا تو اللہ کہتا ہے تو شام کو توبہ کرے گا میرے بندے میں میں تدھی ابھی سرسلوٹ کرنی آپ نے دیکھا ہے ایک بات دیکھئے ہوگی آپ نے وہ پرچہ لکھا دیکھا ہوگا میرے رب کتنا مہرمان ہے یہ تو دیکھو اس نے کیسے کیسے مہرمان پر پرچہ لکھا دیکھا ہے اس پر لکھا ہوتا اللہ بکہ کی تلاش اس پر نیچے ہوتا ہے میرے بیٹا اس کا نام یہ ہے یہ ہے یہ ہے اور جو پیسے جو اسے پہنچائے گا اسے اتنا انام دیا جائے گا نیچے نمبر پھر نیچے ایک بات دیکھئے ہوگی میں اس پر فرمان ہوں پہلی بار جب اسٹیوشن پر پڑی تو میں رونے لگاتا بہت سنسٹیب آل بھی ہوتا رونے لگاتا نیچے لکھاتا میرے بیٹے تو اگر اس پرچے پہ پڑے گا تو تو گھر آ جانا تیرے ماں باپ تس سے کچھ نہیں کہیں گے تجھے کوئی تکلیف نہیں گئی اللہ بکہ میرا رب فرماتا ہے میرے گنہگار بندے اگر تو گناہ کے راستے پہ چلا گیا ہے تو تو واپس آ جانا تیرا پروردگار تس سے کچھ نہیں کہے گا تلے ماں پڑے گا اللہ اپنے تس سے نومی گناہ کر چکھیں گے گناہ کر چکھیں گے تو توبہ کریں گے انشاءاللہ بس قطب اللہ میں بس نمیتر دوتے روگی بس اپنی بات کو میں اپنی لیمیٹڈ کرنا چاہتا ہوں گا یہ حضور کی بات ہے تو ہم گناہ کر توبہ کریں گے انشاءاللہ دونوں ہاتھ راگے بات کریں گے